بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دہ ختیجہ سپوٹ بلوگ چینل آج میں بنانے لگ ہوں کیو سی کے کرنچی چکن آئیے ریسیپی دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے چس چکن لیا اور اسے میں نے بلکل فرائس کی طرح اسے کاٹ دیا سارے چکن کو میں نے فرائس کی طرح کاٹا اس کے بعد میں نے الگ ایک باہل میں سویا ساوس ایڈ کر دیا سویا ساوس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں چیلی ساوس ایڈ کیا سیلی ساوس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کیچپ ایڈ کر دی کیچپ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ساتھ میں ہی کرش چیلی ایڈ کر دی اس میں پھر ان سب کو میں نے مکس کر دیا یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے فوڈ کلر اس میں ایڈ کر دیا اور پھر اس کو میں نے مکس کر دیا پھر اس میں میں نے سارے یہ چکن ڈال دیا تھا اور ان سارے چکن کو میں نے منوریٹ کر دیا سارا چکن منوریٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سی گارلک ڈال دی گارلک کو میں نے پیسا ہوا تھا تو پیس کر میں نے گارلک وہ میں نے اس میں ایک سپون ایٹ کر دی پھر میں نے سارا مکس کر دیا تھا ادھر دوسری سائیڈ میں میں نے تھوڑا سا آٹا لیا اور اس میں کالی مرچ ایٹ کی ساتھ میں نمک ایٹ کیا اور مکس کر دیا پھر یہاں پر میں نے سارے چکن کو اس آٹے میں ڈپ گیا پھر اس کے بعد جیسے یہاں پر میں نے اس سب کو آٹے لگا دیا پھر اس کے بعد میں نے الگ سے باول میں پانی رکھا ہوا تھا پھر پانی میں اس کے بعد میں نے اسے ڈپ کیا پانی کے بعد دوبارہ پھر میں نے اس پہ آٹے لگایا اور پھر ادھر میں نے فرائی پینڈ میں آئل رکھا ہوا تھا بلکل ہلکی آنچ پہ آپ لوگوں نے آئل رکھنا ہے اور آئل بلکل اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں نے پھر اسے ون بائی ون فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا بہت ہی مزے کے کرنچی اور کرپسی بنے ہوئے تھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ چھوٹی سی ریسی بھی بہت پسند آئی ہوگی اب دیجئے ختیجہ کو اجازت میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تا ختیجہ سپورٹ بیلاؤگ چینل تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی